سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کے ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع گروہ جی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے پوچھو ہم نے اگر کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اس کی سجا کیوں ملتی ہے بتائے نہ کسی نہ کسی جنم کا ہوتا بہیشم پتامہ کو بانوں کی سعیہ پر لیٹنا پڑا تھا تو بہیشم پتامہ کو کیوں لیٹنا پڑا کیونکہ بہیشم پتامہ کے پچھلے کسی جنم میں انہوں نے ایک ساپ کو اٹھا کر کانٹوں کے ڈھیر میں فیکا تھا تو اسے کانٹوں میں فیکا تو کانٹے چھو گئے ساپ مر گیا تو کانٹوں کی سعیہ میں ساپ کو لٹایا پتامہ نے اس لیے پچھلے کسی جنم کے پاپ کا دند اس جنم میں پتامہ کو ملا کہ بانوں کی سائیہ میں پتا ماں بھیش مکو لیٹنا پڑا تو یہ کسی نہ کسی جنم کا مئیہ ہوتا ہے آپ نے گناہ نہیں کیا تو آروپ کیا تھا آپ پر میں ڈہلی سے ہوں اور میری جنم بھو بھی ہے چھٹی کرا برندہ بن سے اچھا جی چھٹی کرا برندہ بن کے پاس تو کیا گناہ کیا آپ نے گناہ سر میں پروفیشنل سے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ہی پال رہی تھی اور ایسا کوئی کام نہیں میں نے کیا ہے جس سے کوئی مجھے یا کانون کی نظر میں یا خود کی نظر میں میں غلط ہوں ایک بچے کو جنم دیا اور میری سسٹر نے اسے ایک جیوان دان دے دیا جو مر رہی تھی بچی اس بچی کو اس نے نرسری میں جا کے رکھ دیا اور اپنی اسے جندہ کر دیا تو ہم اس آروپ میں یہاں دلی سے بھوپال آئے ہوئے ہیں تو کیا آروپ ہوا پھر آپ پر سر مجھے تو نہیں پتا لیکن جو میرے پر دھارائیں لگی ہیں وہ ساید اپھرن کی اور بچے بیچنے کھرے دنے کی لگی ہوئی ہے اچھا تو بڑا گلچ ہے بھائی آپ نے جو ابراد کیا ہی نہیں اس کا دنڈ بھوگ رہے ہیں تو بہت گلچ ہے مجھے ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہمیں اس چیز سے کیسے نکلو تو کتنے سال ہو گئے آپ کو یہاں نہیں ابھی چار مہینے ہوئے ہیں چار مہینے ہوئے ہیں تو کیس کس نے کیا آپ پر سر جس نے کیا وہ مجھے تو نہیں پتا لیکن یہ بھوپال میں کوئی فکارن ہے اس نے کیا ہے میں تو نہیں جانتی اسے میں فرسٹ ٹائم ہی بھوپال سیدھی جیل ہی آئی ہوں میں چلیے بھگوان آپ کو مکت کریں یعنی آپ صحیح ہیں تو اگر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اپر اگر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر گلتی کرتے ہیں تو دوشی کون اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کر رہی ہیں اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار اللہ تعالی آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا میں غلط کام کروں گا تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا تو کس کی گلتی میری کہا گلتی اللہ کی گلتی اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے اوہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہے محنت میں کرتا ہوں میں یہ تقدیر کے کیا مانی ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسرہ میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کا تھا اس کا فیوچر اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک مثال پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایکزامنیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ یہ سٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر ون آئیں گا اول آئیں گا یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا وہ سٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا مثال دینا بھنا مطلب لگنا بھائی سار اور ایکزامنیشن ہوتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے یہ سٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ سٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹ جو تعلق فیل ہو گیا کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کام میں فیل ہو گیا اس لئے فیل ہو گیا کہہ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کیا نہیں ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ سٹوڈن بہت اچھا ہے بہت پڑھائی کرتا ہے اس لئے فرست آئے گا یہ سٹوڈن ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس یہ سٹوڈن پچھر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں آٹن کرتا ہے اس لئے فیل ہویں گا تو اپنے تجربے سے وہ بھوشہ کے بارے میں کہتا ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ نہیں کہے سکیں گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لئے فیل ہو گیا دوشی کون وہ خود سٹوڈنٹ اس نے پڑھائی نہیں کیا اسی طریقے سے اگر آپ کمپیر کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی ٹیچر سے تو بہت موچھے ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے باس علمِ گیب ہے وہ بھوشہ کے بارے میں جانتے ہیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسٹ ہے آپ کہاں پیدا ہوں گے آپ کب مرے کچھ چیز مکمل اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو فری ویل دیا ہے فری ویل مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہزار دی قرآن و حدیث میں لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کرے ہیں نہیں کرے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے مثال کے طور پر چورہے پہ آتے ہیں چار رستے ہیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں آپ چنتے ہیں رستہ نمبر تین اللہ سبحانہ وتعالی کو پہلے سے علم گیب ہے پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چورہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر تین لیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر تین چنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ تعالیٰ نے لکھا اسے کہتے علمِ غیب اللہ سبحانہ ہوتا ہے کہ علمِ غیب ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر تین چنیں گے اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر تین رستہ چنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ تین نہیں چن رہے کیونکہ آپ چننے والے تھے اللہ نے لکھا اور ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ نے دسویں پاس کی بارویں پاس کی آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے آپ انجینئر بھی بن سکتے آپ لوار بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب باروی پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے انجینئر بھی بن سکتے لوار بھی بن سکتے آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لئے تو تقدر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ باروی پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لئے آپ ڈاکٹر نے بنے کیونکہ آپ نے چنا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا آپ سمجھتے ہیں کچھ لوگ کل اگزیم دے کل اگزیم ہے اچھا اچھا ہے طالب اچھا ہے ابھی کل اگزیم ہے کیا پڑھنے کا تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس فیل تو فیل اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یاد بھی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا لیکن اس کی سونج بھی تیڑی تھی اللہ تعالیٰ لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے تو دوشی کون اللہ یا وہ وہ خود تقدیر میں بھی لکھا یہ وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے اس لئے فیل ہو اگر فیل ہو گیا پھر بولے کہا دیکھو تقدیر کو تو میں ڈال نہیں سکتا ہوں اسی لئے وہ کہا ہوت ہے علم اکبان نے کہا ہے خود ہی کو غیر اتنا بلند گیا تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے تھے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں ایکزامنیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کیا فیل ہوئیں گے آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالی سے یا اللہ سبحانہ وتعالی میں نے پیپر میں اچھانے کیا ہے مجھے پاس کر لے اللہ تعالی آپ کے دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے آپ فیل ہونے والے رہتے لیکن آپ نے دعا کی اللہ تعالی کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کے نہیں کرنے والے اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دعا کو قبول کریں گے اللہ تعالی بھی جانتا ہے اگر آپ سو سال بعد کوئی شک دعا کریں گا وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالی وہ دعا قبول کریں گا کہ نے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اسی لئے میں ہر روز دعا کرنا چاہیے ہر وقت دعا کرنا چاہیے دعا تقدیر کو بدل سکتی مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہنے تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے آپ گھر پہ آتے ہیں دعا کریں گے اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے تو اسی لئے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہئے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اٹھ کو باندھو آپ نے کہہ سکتا ہے اللہ پہ تقویٰ ہے میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا کوئی چھوڑنے آئے گا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اٹھ کو باندھو تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہئے لیکن آپ خود محنت کرنا چاہئے آپ خود جیاد کرنا چاہئے آپ کو خود قرآن بھی عمل کرنا چاہئے آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کرنا چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے یہ آپ کی غلطی ہے اللہ تعالی کی نہیں تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہئے اچھے کام کے لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گی ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مک سکے